ان دی پوزیشن آف مہراجہ حری سنگھ ویل بکم دی سٹیٹ آف جمہو کشمی لیکن وہاں پر انہوں نے دھارہ تین سو ستر لگائی اور دھارہ تین سو ستر کے تحت الگاہ وعد کے بیج بوئے ہم چھے دشک سے لڑتے رہے اسی لئے میں نے کہا چھے دشک کا کام چھے سال میں کیا اور چھے سال میں بھی اس ایک سال میں دھارہ تین سو ستر کا دھارہ شاہی کیا مطروں ہم سب لوگ کی امید تھی لیکن آپ لوگوں نے محنت کر کے موڈی جی کے نترتوں میں تین سو تین ایم پی جیتا ہے اور تین سو تین ایم پی جیت کر کے آئے بھارت کے سمویدان میں بھارت کے سنسد میں ہمیں بھی ہمارے ساتھ تھاورسن جی کو یہ نیتا راجی صبح اور ہمارے اپنے نرندر سنگھ تومر جی کو پانچ اور چھے اگست کو وہ موقع ملا جو ہم نے اپنی انگلی سے پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ کے سمیں بٹن دبا کر دھارہ تین سو ستر کو دھارہ شاہی کر دیا اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہتا ہے اور مطروں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ موڈی جی کی اچھا شکتی اور امیش شاہ جی کی رن نیتی تھی جو اسمبھاو کو سمبھاو کر کے دکھایا ہے اس بات کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے بہت بڑی اکلا ہے بہت بڑی اکلا ہے اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اب وہاں کا جو ٹرائبل ہے گوجر بکروال مسلمان بھائی یہ مسلم سٹیٹ بولتے تھے یہ مسلمانوں کی دعای دینے والے مسلم ووٹ بینک کی باتچیت کرنے والے جمہو کشمیر میں ٹرائبل مسلم گوجر اور بکروال کو راجنیتک آرکشن نہیں تھا ایک بھی لوگ سبھا کی سیٹ اسٹی کی نہیں ہے ٹرائبل کی نہیں ہے ایک بھی ویدھان سبھا کی سیٹ جمہو کشمیر میں ٹرائبل نہیں ہے اب پریسیمن ہوگا ڈی لیمٹیشن ہوگا اور اب جمہو کشمیر میں ٹرائبل سیٹ بھی ہوگی اور پہلی وار ویدھان سبھا میں ہمارا گوجر اور بکروال مسلمان جا سکے گا یہ پریسیپیہ مطروں آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہاں ہمارے یہ دلیتوں کی دعائی دیتے ہیں نا کانگریس پارٹی والے یہ دلیتوں کی دعائی دیتے ہیں وہاں پر بانمیکی کا بیٹا دھارہ تین سو ستر کے قارن صرف صفائی کرمچاری لگ سکتا تھا اور کچھ نہیں لگ سکتا تھا وہ ڈاکٹری کی پڑھائی نہیں کر سکتا تھا وہ انجینئر نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس ڈومیسائل سرٹیفیکٹ نہیں تھا آج دھارہ تین سو ستر ہٹی ہے اب بالمیکی کا بیٹا بھی دلیت بھائی بھی ڈاکٹر بھی بنے گا انجینئر بھی بنے گا جج بھی بنے گا جمہو کشمیر کے پرشاسن میں بھی کام کرے گا یہ بات ہم کو سمجھنے چاہے وہاں مہلاؤں کو آپ کو جان کر کے آس چرے ہوگا ان کو یہ ادھکار نہیں ہے کہ اگر وہ جمہو کشمیر کے باہر ویوا کر لیں تو ان کا سمپتی پر ادھکار رہے گا نہیں رہے گا لیکن اب دھارہ تین سو ستر ہٹی ہے اب وہ بہنیں دیش کے کسی بھی کونے میں کسی سے بھی بیوا کر لیں شری نگر میں ان کی سمپتی پر ان کا برابر کا ادھکار رہے گا یہ پلسٹی آ کر کے کھڑی ہمارے جو ویسٹ پاکستان سے آئے تھے اور جمہو کشمیر میں بس گئے وہ کاؤنسلر کا چناؤں نہیں لڑ سکتے تھے وہ ایمیلے کا چناؤں نہیں لڑ سکتے تھے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے لوگ سبھا میں آج دھارہ تین سو ستر ہٹا ہے الگارہ وعد کے بیج ہٹے ہیں اب وہ ووٹ بھی دیں گے اور چناؤں بھی لڑ سکیں گے یہ پلسٹی آ کر کے کھڑی ہے بھارت کے ایک سو چھے قانون دھارہ تین سو ستر کے قارن جمہو کشمیر پر نہیں لگتے تھے اب وہ سارے قانون لگیں گے یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر ہم ٹرپل تلا کی بات کریں یہاں ہمارے مسلم بھائی آپ کو معلوم ہے پرداد جہاں جی نے بہت دحس کی سنسد میں راج سبا میں اور انہوں نے دھارہ اپنے ٹرپل تلاک پر بہت اچھے طریقے سے سارے بیاد کا ویاکھیان کیا لیکن کانگریس کے لوگ مسلم ووٹ بینک اس ووٹ بینک کے آگے جھک جانا دیش کے لیے کیا آبشک ہے اور اچھا ہے یہ نہیں دھیان رکھنا یہ صدیوں سے چلی آئی کرویتی تھی اس کوریتی کے خلاف موڈی جی نے سنکلب لیا ٹرپل تلاک سماپت کیا اور نو کروڑ ماتائیں بہنوں کو اس کوریتی سے آزادی دلائی ہے اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہتا ہے اور آپ کو جان کر کے فیر آس چہرے ہوگا کہ بانگلہ دیش اسلامی دیش ہے وہاں ٹرپل تلاک لاغو نہیں ہے پاکستان بانگلہ اسلامی دیش ہے وہاں ٹرپل تلاک لاغو نہیں ہے ٹرکی اسلامی دیش ہے وہاں ٹرپل تلاک لاغو نہیں ہے سیریہ اسلامی دیش ہے وہاں ٹرپل تلاک لاغو نہیں ہے ملیشیا مسلم بہتایت ہے وہاں ٹرپل تلاک لاغو نہیں ہے افغانستان اسلامی دیش ہے وہاں ٹرپل تلاک لاغو نہیں ہے اسی طریقے سے ہمارے انڈونیشیا مسلم بہتایت ہے وہاں ٹرپل تلاک لاغو نہیں ہے لیکن ہمارے بھارت میں سیکولر راجے میں مسلم بہنوں کے ساتھ اتنی بڑی کوریتی چلی ہوئی تھی اس سے آزادی دلانے کا کام نریندر موڈی جی نے کیا ہے اس بات کو ہم کو اتھیان میں رکھنا چاہیے اسی طریقے سے سی اے اے سیٹسن ایمنمنٹ ایک جب آزادی ہوئی تو اس سمیں بنگلہ دیش میں مائنورٹیز کی سنکھیا 23 پرتیشت تھی جب آزادی ہوئی تو اس سمیں ویسٹ پاکستان میں مائنورٹیز کی سنکھیا 28 پرتیشت تھی آج پاکستان میں تین پرتیشت رہ گئی ہے کہاں چلے گئی یہ مائنورٹیز آج بنگلہ دیش میں سات پرتیشت رہ گئی ہے افغانستان میں پچاس ہزار سکھ پریوار تھے سکھی کو ماننے والے سکھ دھرم کو ماننے والے آج وہاں صرف تین ہزار رہ گئے کہاں چلے گئے بنگلہ دیش سے کون آیا دلیت آیا یہاں دیئے دلیت کی دعا ہی دیتے وہ متوہ سماج وہ نمو شودر سماج وہ میگوال سماج یہ سب آ کر کے بھارت میں بسے مہاتمہ گاندی نے کہا کہ جن کو دھارمک پرتانہ کے قارن بھارت آنا پڑ رہا ہے ان کو بھارت سرکار روزی روٹی مہیا کرائے ان کے رہنے کی ویوستہ کرے جوالہ لہروں نے کہا کہ جو لوگ یہ باہر سے آئے ہیں ان کو یہاں پر ناغرکتہ بھی دیں گے اور ناغرکتہ کے ساتھ ساتھ ان کو ہم بسانے کے لیے آبدہ راحت کوشتے بھی پیسے دینے کی ویوستہ کریں منمون سنگھ نے دوہزار تین کے دسمبر میں اس سمیے کے گری منتری نیال کشن اڈوانی کے سامنے یہ کہا کہ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے سکھ پریواروں کو ہفگانی سران سے آئے ہوئے سکھ پریواروں کو اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے بائنورٹیز کو یہاں سٹیزنشپ رائٹ دینا چاہیے مجھ سے لوگ ملے ان دور کے سندھی بھائی ملے تھے مجھ سے لوگ ملے افگانیستان سے آئے ہوئے سکھ بھائی یہیں دلی میں اسی پارٹی کارلے میں ملے بیس سال سے وہ یہاں بھارت میں رہ رہے ہیں ان کا بیٹا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا ان کا بیٹا سواست کا کارڈ نہیں بنا سکتا ان کے بچی کالیج میں پڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ بھارت کے ناغرک نہیں آپ بتائیے کس طریقے کا جیون تھا یہ نریندر موڈی جی کی چھا شکتی تھی جنہوں نے کہا کوئی بھی راجنیتک درشتی سے پرطاڑت ہونے والا ہمارا بود ہمارا سکھ ہمارا ہندو ہمارا جین ہمارا پارسی جو لوگ پرطاڑت ہو کر کے آئے ہیں ان کو بھارت کی سرزمی پر ناغرکتہ کا عدکار دیا جائے گا اس بات کا اعلان کرتے ہوئے میترو یہ دو ہزار انیس بیس بہت ہی اپلپدیوں کا سال ہے صدیوں سے ہماری چھتی کی رام مندر حمل کروڑوں لوگوں کی آستہ تھی کہ رام مندر بننا چاہیے کپل سببل نے سپریم کورٹ میں کہا اس کا فیصلہ مت کرو لٹکاؤ بھٹکاؤ اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو بی جے پی کو لاب ملے گا ارد دیش کے پرشنہ ایسے لاب اور ہانی سے دیکھے جاتے ہیں کیا موڈی جی کی سرکار پھر سے بنی سپریم کورٹ نے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کی اور سر سمتی سے سب نے مل کر ران جن بھومی کے پکس میں فیصلہ دیا اور پران منتری جی نے اپنے ٹرسٹ کو ساری کی ساری زمین سپرد کی ہے اب وہ نیاس وہاں فب وے رام مندر بنائے گا اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہے ہیں مطروں دیش کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے ریجنل کامپریہنسیو اکنومک پارٹنرشپ میں سولہ دیش تھے پندرہ دیش ایک طرف کھڑے تھے چین بھی تھا لیکن بھارت کے پردان منتری نے کہا یہ ریجنل کامپریہنسیو اکنومک پارٹنرشپ یہ بھارت کے مزدوروں کے پکش میں نہیں ہیں یہ بھارت کے کسان کے پکش میں نہیں ہیں یہ مدیمور کے ادیوک پتیوں کے پکش میں نہیں ہیں یہ بھارت کے عام مزدور کے پخش میں نہیں ہیں اور آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ سولہ دیش میں پندرہ دیش ایک طرف کھڑے ہو گئے بھارت نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا اور اپنے مزدوروں کے ساتھ اپنے کسان مائیوں کے ساتھ اپنے گریب برد کے ساتھ پران منتری نریدر موڈی نے بھارت کو کھڑا کیا اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے بہت سے ادارن میں دے سکتا ہوں بہت سے کام بتا سکتا ہوں ابھی جندن یوجنہ کی بات کیجئے میسیس گاندھی نے 71-72 میں کہا تھا کہ بینک نیشنلائز ہو جائے گا تو گریبوں کا بھلا ہو جائے گا 1971-72 سے لے کر 73 سے لے کر 2014 تک بینک میں کھاتے کھلوانے والوں کی سنکھیا پونے تین کروڑ تھی اور آج جندن کھاتے کے مادم سے اپنے ایکاؤنٹ میں زیرو بیلنس پر بھی جندن کھاتا کھلوا کر 38 کروڑ بہنوں نے بھائیوں نے اس میں حصہ لیا اور آج اسی کے مادم سے 20 کروڑ بہنوں کے کھاتے میں ڈیڑھ ہزار روپے پہنچانے کا کام سنکرمن کال میں پلان ننطری جی کر پائے اس بات کو ان کو چلوڑا سو بھاگی یوجنہ اجھالہ یوجنہ اجھولہ یوجنہ آٹھ کروڑ بہنوں کو چولا گیس دھواں لکڑی کے چولے پر بھوجن مناتی تھی دھواں لیتی تھی اپنے اپنے فیفڑوں میں آج وہ گیس کا چولا آٹھ کروڑ بہنوں کو آٹھ کروڑ بہنوں کو مدر پردیش بھی پیچھے نہیں رہا مدر پردیش نے بھی اس میں برچڑ کر کے حصہ لیا اسی طریقے سے ایل ای ڈی بلچ کا ڈسٹریبیوشن ہوا اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کی بجت سالانہ ہوئی آئیوشمان بھارت آئیوشمان بھارت کے تحت پچاس کروڑ پریوار پچاس کروڑ لوگ دس کروڑ چوہتر لاکھ پریوار کو پانچ لاکھ روپے کا اینویل کور دینے کا کام پردھان منتری موڈی جی نے کیا ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے گریب لوگوں اور ساری امریکہ کی جنسن کیا ساری میکسیگو کی جنسن کیا ساری کینیڈا کی جنسن کیا اس سب کو بلا لیں تو بھارت کا آئیوشمان بھارت بنتا ہے ورلڈز لارجسٹ ہیلتھ کوریج پروگرام اور یہ ڈیجیٹل ہے منت پردیش کا جھبوہ کا رہنے والا وقتی ٹاٹا کینسر ہسپیٹل ممبئی میں دا کر آپریشن کرائے گا وہ آپریشن کرائے کر کے واپس آئے گا اس سے ایک پیسہ نہیں لگے گا ایس ایم ایس پہ وہ کہہ دے گا کہ اس کا آپریشن ہو گیا وہ ڈسچارج ہو گیا سیدھا دلی سے پیسہ جھبوہ بغیر گئے سیدھے کا سیدھا پیسہ ٹاٹا کینسر ہسپیٹل کو پہنچ جائے گا یہ ڈیجیٹل بیوستہ کی گئی ہے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا ہے چودہ ہزار کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں چار سو اچھو والیس کروڑ روپے یا مدر پردیش میں بھی خرچ ہو چکا ہے اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے اس لئے مطروں دیش کی تصویر بدلی ہے مدر پردیش میں بھی بکاس کے درشتی سے بہت بڑے بڑے کارکرم ہوئے ہیں بوپال میں ان دور میں میٹرو پریوجنا چودہ ہزار کروڑ روپے کا اسی طریقے سے پانچ ہزار نو سو ستاسی کلومیٹر کا لمبا راشتری راجمار اور اس میں جبل پور ساگر اور گھالیر اور اورچھا کو بائی پاس کا نرمان اسی طریقے سے اٹھائیس آرتیس سو کروڑ روپے کا موہنپورہ سیچائی پریوجنا بڑے بڑی یوجنا ہے اس کو مدر پردیش میں کرنے کا کام موڈی جی کے نترتوں میں اور شیوراج جی کے نترتوں میں دھرتی پر ہو رہا ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے مطروں ہم بڑے گورت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر کورونا سنکرمن کی بات ہی لے جس طریقے سے شیوراج جی نے بڑے کم سمجھ میں کورونا کے سنکرمن کو اس کو سیوٹ کیا کورونا کے سنکرمن کو کابوں میں لائیا یہ تعریف کابل ہے اس کو تعریف ہونی چاہیے مدر پردیش نے بہت اچھا کام کیا دن رات محنت کر کے کام کیا یہ میں بتانا چاہیے مطروں پرشاسن کس طریقے سے چلتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے اندور ہاتھ سپوٹ بنی گیا تھا کس طریقے سے وہاں پر چیزوں کو کابوں میں لائیا گیا ہم سب کے دھیان میں ہیں دلی تک اس میں ٹیسٹنگ کپاسٹی نہیں تھی تو دلی بھیج کر کے ٹیسٹنگ کرانے کا کام شروع ہوا ساری ویبستاؤں کو کھڑا کیا گیا پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹ کو پہنچانے کا پریاس کیا گیا ہر طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کا پریاس کیا ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے مطروں میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ موڈی جی کے نترتو میں بہت تیورگتی سے دیش آگے بڑھ رہا ہے اور دیش کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شیو راج جی کے نترتو میں مدھے پردیش بھی بہت تیزی سے آگے بڑھے گا میں کہہ رہا تھا کہ موڈی جی کے نترتو میں دیش بہت تیورگتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آنے والے سبے میں شیو راج جی کے نترتو میں مدھے پردیش بھی تیورگتی سے آگے بڑھے گا کسانوں کی چنتہ ہوگی یہاں جوترہ دیت سندھیا جی بیٹھیں میں ان کا سواگت کرنا چاہتا ہوں راج نیتی میں بولڈ فیصلہ لینا اور صحیح فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے لئے بہت بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ جگرہ جوترہ دیت سندھیا جی نے دکھایا ہے اس کو پڑھائی دینا چاہتا ہے انہوں نے اس کو پورا کیا سچائی کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے بڑے سپر شبدوں میں کہا کہ کملنات کی سرکار اور راہل گاندھی جن باتوں کو لے کر کے سرکار بنائی تھی اس ایجنڈے کو چھوڑ کر ایک نیا ایجنڈا پکڑ لیا برشتہ چار کا ایجنڈا اوپر سے نیچے تک برشتہ چار ویابت ہر جگہ کمیشن ہر جگہ کمیشن فلانی پوسٹنگ فلانا دام فلانی جگہ جمع کرو یہاں سے سرکلر ایشو کرا لو جگہ جگہ پر برشتہ چار ہوا مطرو اس لڑائی میں جو سندیا جی نے جو بھارتی ایجنڈا پارٹی میں شامل ہو کر کے بھارتی ایجنڈا پارٹی کی سرکار کو مجبوطی بھی پران کیے وہ راج سبا کے صدق سے بنے ہیں میں ان کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور رشوانس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پارٹی کے اندر یہ ہمیشہ محسوس ہوگا کہ آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں اور جن باتوں کو لے کر آپ آئے ہیں اس کو اکثر سے ہم پورا کریں گے اس بات کا بھی آپ نے محسوس ہوگا مجھے پورا بھروسہ ہے موڈی جی کا آشروات مندر پردیش پر رہا ہے رہے گا اور شیوراج سنگھ پوری طاقت کے ساتھ مندر پردیش کی دن رات سیوا کریں گے یہ کچھ آپ مجھے محسوس ہوگا انت میں میں ایک ہی بات کہوں گا ہمارے کارکارتا دس کروڑ چٹھیوں کو لے کر دس کروڑ گھروں تک جانا ہے پردان منتری جی کا سندیش پہنچانا ہے اور وہ سندیش کا جو گھوش واقع ہے وہ ہے سنکرمن کال میں سیوا ہی سنگٹھن ہے سیوا ہی سنگٹھن ہے آپ سب لوگ سوشل ڈسٹنسنگ ماناتے ہوئے ماسک پہن کر دوریاں رکھتے ہوئے اپنی صحت کی چنتہ کرتے ہوئے سب لوگوں کو آدھر دیتے ہوئے ریسپیکٹ ایوری بڑی بٹ سسپیکٹ ایوری بڑی سب کے پرتی کورونا کے درشتی سے دوریاں رکھ کر سماج کی سیوا میں لگیے یہی میرا آپ سے نیویدن ہے آپ نے میری بات سنی آپ کا بہت بہت دھنیواز جے بھارت جے مدی پردوش بہت 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 دھنیواز مانی ادھر دکش مہود ہے اب ہم سب آت نربر بھارت کا سنکلپ کریں گے اور آت نربر بھارت کا سنکلپ کرانے کے لیے میں آمندریت کر رہا ہوں راجت سبہ سدشت اور ہمارے پردیش کے مہامندری آدھرنی شریع اجے پرتاب سنگھ جی کو وہ آئیں اور ہم کو سنکلپ کریں میں ماننی پردان منتی جی کے آوان پر آت نربر بھارت کی لکش پرابتی ہے تو سنکلپ لیتا ہوں بھارت کی راشتی ہے اٹھتا لوگ تنتر سمتہ مولک سماج سر دھرم سمبھاؤ مولی آدھارت راجنیت کو بھاجپا کارکرتہ کے روپ میں نشتہ رکھتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا آگے بڑھاؤں گا دیش کے اسثانی اتپادوں کے نرمان کو تو ساہن دینے کے لیے مشن کے روپ میں کارے کروں گا یتھا سنبھاؤ لوکل اتپادوں کو ہی خریدوں گا کوویٹ کی مہاماری سے لڑنے کے لیے ساماجک جاگرکتہ سواست ایوان سرکشتہ کے اویان کو آگے بڑھاؤں گا بھارت ماتا کی تنیوات آج کی ریلی میں آبھار پردرشن ہے تم میں آمندرت کر رہا ہوں ہمارے پردیش کی مندری اور ودایق آدھانی شریمتی کشنا گوھر جی کو وہ آئیں اور آبھار مانیں جی آملوکن پونر مولیانکن اور سنشو دھن کسی بھی راشتری کی پرگتی کے بہت آوشک منتر ہوتے ہیں اور ہم سب کو گرب ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری بھارتی جنتہ پارٹی نے اسی منتر کو آتما ساتھ کرتے ہوئے اپنی یہ پرمپرہ بنائی ہے کہ ہم سمیہ سمیہ پر چنتن کرتے ہیں منن کرتے ہیں ہم نے کیا 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 رہ گیا اور کیا کرنے کی سمبھاؤنا ہے آج بھی ایک ایسا ہی اوثار ہے جب ہم سبھی ہم سب کے لوگپریہ یشو سوی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کے نیترتو والی سرکار کے دویتیہ کارکال کے پرتم ورش کی اپلکدیوں کو جنجن کے بیش میں لے جانے کیلئے اپستیت ہوئے ہیں یدیپی پرستیتیاں سنکٹ سادھی ہے کشٹ سادھی ہے کیونکہ ایک طرف تو ہم سبھی کو کورونا جیسی مہماری سے نپٹنے کے لیے ساماجک دوری کا پالن کرنا ہے تو وہیں دوسری طرف ہمیں سماس سے بھی جیونت سمپرک بنائے رکھنا ہے اور یہی کاران ہے کہ ہماری پارٹی نے نوین تقنیقی کا سہارا لیتے ہوئے برچول ریلی کے مادھیم سے جنجن تک پہنچنے کا کام اس برچول ریلی کے مادھیم سے کیا ہے اور آج ہم سب کو بہت پرسندتہ ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پردیش کے واسیوں کا یہ سو بھاگے رہا کہ مدر پردیش کے اتحاس میں دوسری وشال ورچول ریلی کو سمبودھت کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ادھیاکش ہم سب کے نیتا مانینی شری جگت پرساد نڈا جی اپستیت ہوئے اور ان کے سار گربیت سمبودھن نے ہم سبھی کو ناکے وال آپات کال کے کالے سچ سے پریچیت کر آیا بلکہ بھارت کے 135 کروڑ ناغریکوں کو ایک نوین بھارت کے نیرمان کے لیے ایک بھوشی کے بھارت کے نیرمان کے لیے اپنی اپنی بھاگیداری سنشت کرانے کا سنکل بھی دلائیا آج میں مدر پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے مدر پردیش کے لاکھوں لاکھ کارکرتاؤں کی اور سے مدر پردیش کے کروڑوں پردیش واسیوں کی اور سے ہمارے راشتری عدیب جی کے پرتی ردہ سے آبھار ویقت کرتی ہوں اور ہم سب مل کر انہیں یہ وشواس دلاتے ہیں کہ پردھان منتری جی نے اور آپ نے ایک آتما نرور بھارت کا جو سنکلپ لیا ہے اس سنکلپ کو پورن کرنے میں مدر پردیش کا ایک ایک کارکرتا بہت اگرنی اور مہتوپورن بھومی کا نبھائے گا میں ردہ سے آبھار ویقت کرتی ہوں منج پر ویراج من ہمارے پردیش کے جن نایق ہم سب کے نیتا اور ایک ایسے سمویدنشل مکھی منتری جنہوں نے مدر پردیش میں سنبندوں اور رشتوں کی ایک مثال قائم کی ہے ایسے سمائے میں انہوں نے مدر پردیش کی باغ دور سنبھالی جب پردیش سنکٹ میں تھا اور ان کے سنبھالنے کے بعد مدر پردیش میں ان کی کرمتا نے جس پرکار سے کام کیا ہم سب نے دیکھا کہ ناکے وال مدر پردیش میں ان کے کشل نترت میں سواست سویدھائیں سودرڑ ہوئی بلکہ انہوں نے اپنی کرمتا سے اپنے پوروشارت سے مدر پردیش کے سالے سات کروڑ لوگوں کو سرکشہ کا احساس بھی کرا دیا میں بہت آبھار ویقت کرتی ہوں ہمارے لوگپری مکھی منتری ماننی شریف شیورا سنگ جی جوہان کے پرتی میں بہت آبھار ویقت کرتی ہوں مدر پردیش کے یشسوی اور شبنکر پردیش ادھیاکش ماننی شریف شنودیت شرمان جی کے پرتی جن کے کشل نترت میں مدر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی نرنتر وستاریت ہو رہی ہے ایک نئے جوش کے ساتھ ایک نئے اتصا کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے اور سنگٹھن کو وستاریت کرنے کے لیے ارجا کے ساتھ کام کر رہا ہے میں ردہ سے آپ کا بھی بہت بہت آبھار ویقت کرتی ہوں میں بہت آبھار ویقت کرتی ہوں منچ پر اپستیت بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے راشتری مہامنطری اور پشم بنگال کے پرباری ماننی شریف شنودیت شرمان جی کے پرتی جن کے کشل نترت میں نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایک کارکرتہ کو یہ وشوہ سے کہ آپ کے کشل نترت میں پشم بنگال میں ہم ایک نیا اتحاص رچیں گے میں بہت آبھار ویقت کرتی ہوں منچ پر اپستیت بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری اپادیاکش ہمارے مارک درکشک ماننی شریف پرباہ جی جہاں صاحب کے پرتی میں آبھار ویقت کرتی ہوں دلی کے منچ پر شو بھائیمان ہو رہے ہمارے بھارت سرکار کے کنڈری منتری ماننی شریف نرینسی تومر جی کے پرتی ماننی شریف تھاورچند گہلو جی کے پرتی اور ہمارے نو نیرواچیت راجب سبھا سدس سانسد ماننی شریف جوتی رادیت سندھیا جی کے پرتی کہ آپ نے بھی آج کیسے ریلی میں اپستیت ہو کر ہم سب کا مان بڑھایا ہے میں آبھار ویقت کرتی ہوں مدی پدی شاشن میں کیابینیٹ منتری ماننی شریف نرتم مشہ جی کے پرتی ماننی شریف تلسی سلاوٹ جی کے پرتی ماننی شریف سوشری مینا سنگ جی کے پرتی میں بہت آبھار ویقت کرتی ہوں ہمارے سمکش بیٹھے پراثم پنکتیوں میں آپ پاتکال کا دنش جھیلنے والے ہمارے لوگ تنتر سینانی سنگ کے سبھی سمماننی سدسوں کے پرتی کہ آپ کے تیاغ تپسیہ اور بلیدان نے آج بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ سروب دیا ہے ہم آپ کے چڑنوں میں نمن کرتے ہیں میں بہت آبھار ویقت کرتی ہوں مدی پردیش کے لاکھوں کارک کرتاوں کے پرتی کروڑوں پردیش واسیوں کے پرتی جنوں نے اس جن سمباد ریلی میں اپستیت ہو کر اس ریلی کو سفل بنایا آپ سبھی کاردے کے اند گہرائیوں سے بہت بہت دھنیواد جائے ہن بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی